اس کے بعد چیز سمجھے بڑے بزرگ ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ اختر علیمان چلیے بات کرتے ہیں کسن گنج کی سرزمی پر جناب آپ کس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں اختر علیمان کو نشان پتنگ شاہ دیکھئے چاہے آپ کس کو ووٹ دیں گے اختر علیمان اختر علیمان یہ جذبہ ہے یہاں پہ لوگوں کا سر آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں پتنگ شاہب اختر علیمان کو ہر طرف سے ایک ہی آواز دیکھئے نوجوان چھاتی پر اختر علیمان صاحب پتنگ کا نشان لے کر گھوم رہے ہیں اور کسن گنج کا وکاس جس طریقے سے رکا ہوا ہے اختر علیمان صاحب اس کی لڑائی لڑ رہے ہیں سارے نوجوان پوری طریقے سے اختر علیمان صاحب کے ساتھ ہیں آئیے بات کرتے ہیں یہاں پر تمام بستیوں کے اندر خوشحالی نہیں ہے سر آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں نشان بتائیں پتنگ کا نشان ہے یہ دیکھئے بچے چھوٹے چھوٹے یہاں پر بچوں کے پڑھنے کے لیے میں نے پھر دکھایا تھا آپ کو یہ حال ہے کسن گنج کا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پڑھنے کے لیے سکول نہیں ہے چاروں طرف بدحالی ہی بدحالی ہے اور اسی بدحالی کو دور کرنے کے لیے اختر علیمان صاحب آپ کے بیچ میں کسن گنج کی لوگ سبا سے اسس صاحب نے انہیں کنڈیڈیٹ بنایا ہے اور یقیناً میں کہہ سکتا ہوں یقیناً میں کہہ سکتا ہوں کہ اختر علیمان صاحب اس بار پوری طریقے سے پوری طریقے سے آپ کے بیچ میں کام کریں گے چچا آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں نشان کیا ہے پتن چھاپ پتن چھاپ کا نشان ہے چاروں طرف سے ایک ہی آواز ہے اختر علیمان صاحب اختر علیمان صاحب کیا آپ کے کسن گنج میں وکاس ہوا ہے کیا آپ کے کسن گنج میں وکاس ہوا ہے سر بتائیے آپ کے یہاں کوئی سکول ہے کچھ کام ہوا ہے آج تک یہاں پر جتنی بھی پارٹیوں کو لوگوں نے دیکھا ہے کسی نے کوئی کام نہیں کیا یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے سکول نہیں جاتے یہاں پر یہ معصوم معصوم بچے یہ وکاس ہے کسن گنج کا اماں کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ دکھائیے دکھائیے اس میں دکھائیے ایسے گھومانگر دکھئے اس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو دکھائیے یہ دیکھئے ایک ہی آواز کسن گنج کی ایک ہی آواز اکتر علیمان اکتر علیمان چاچک اس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ دکھائیے اس کو یہ دیکھئے اکتر علیمان صاحب کی پرچی لے کر تمام کسن گنج کی عوام گھوم رہی ہے اور ایک ہی آواز دے رہی ہے کہ اس بار اس بار صرف ایک ہی آواز اور وہ ہے اکتر علیمان آپ تمام لوگ میں آپ سے مہت دوانا گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دعا کرئے اختر علیمان صاحب کے لئے کیونکہ اختر علیمان صاحبی وہ آواز ہے جو کسن گنج کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں کسن گنج کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں اور کسن گنج میں وکاس کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پڑھنے کے لئے سکول ہے آپ کا آپ جاتے ہیں سکول کیسے سکول ہیں کتنی دور ہیں یہ دیکھئے بچے بچوں کے پاس سکول نہیں ہے کسی پرکار کی کوئی سویدہ نہیں ہے یہاں پر اور ایک ہی چیز ایک ہی چیز ہے یہاں پر صرف بدحالی اور اسی بدحالی کو دور کر رہے ہیں اختر علیمان صاحب اور دعا کریے کہ اختر علیمان صاحب اپنے اپنے مقصد میں کامیاب رہے اور اس کسن گنج کا وکاس کریں چاروں طرف گاؤں کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ گاؤں ہیں اور کس طریقے سے لوگ یہاں پر کوئی اچھی سڑکے کی سویدہ نہیں ہے کوئی نالی کی سویدہ نہیں ہے بہت برے حالات ہیں کسن گنج کے بہت برے حالات ہیں اور ہم لوگ دلی کی سرزمی سے سولہ سو کلومیٹر لمبا فاصلہ تیہ کر کر ہمارے دلی کے صدر عمر فاروق صاحب عمر ہمارے دلی کے صدر عمر فاروق صاحب عمر فاروق صاحب بتائیے کسن گنج میں ہم لوگ آئے ہمیں یہاں پر کیا لگا اور لوگوں کی آواز کیا ہے اسلام علیکم دیکھیں بہتر ہے کہ آج جو ہوا چل رہی ہے وہ صرف اختر علیمان صاحب کی آپ سبھی تمام امائیم کے کاریے کرتا ہو جو پورے ہندوستان میں ان سبھی کو مبارک بات کہ اختر علیمان صاحب جیت رہے ہیں ہم لوگ یہاں محنت کر رہے ہیں جو اختر علیمان صاحب کی یہاں ہوا چل رہی ہے انشاءاللہ و تعالی اس کو محنت کر کے آندھی میں تبدیل کرنا ہے اور اللہ رب العالمین پر پورا بھروسہ ہے کہ اختر علیمان صاحب ایک اتحاسک جیت رچیں گے یہاں سے انشاءاللہ و تعالی اور اول انڈیا مجلی سے تیاد المسلمین کا سیمانچل کے ذریعے سیمانچل سے پورے بیار میں پرشم لے رائے گا انشاءاللہ و تعالی اگلے شناؤں میں اور پوری کی پوری کوشش اختر علیمان صاحب نے ان کی ٹیم نے بہت محنت کی ہے اور جیتنے والے آپ تمام لوگوں سے دعاوں کی ترخواست ہے کہ دعائیں کیجئے اختر علیمان صاحب کے لیے کہ وہ بھاری بہومت سے جیتے ہیں انشاءاللہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں یا کسین گنج میں کسی بھی پارٹی نے کوئی وکاس کیا آپ کے کسین گنج کا اختر علیمان کو ووٹ دیں گے اس سے پہلے جو نیتا آئے انہوں نے کام کیا کسین گنج کے لیے کچھ بچوں کے لیے سکول کھولے کولیج کھولے صرف ووٹ لے کر چلے گئے جنتہ ایک ہی آواز کہہ رہی ہے سر آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں بس جس کا چرچہ جہاں ہوگا اسی حصہ سے چرچے میں اختر علیمان صاحب ہے چرچے میں کہہ رہے ہیں آئیے ہم آگے چلتے ہیں ادھر چلیں آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کسین گنج کا حال پھر سے دیکھئے یہ معصوم معصوم بچے ان کے پاس سکول نہیں جانے کا ٹائم ہے یہ سکول کا ٹائم ہوتا ہے آج یہ سکول میں نہیں ہے کیا یہ کسین گنج کی عوام اگر کسین گنج کی عوام نے اگر کسین گنج کو ووٹ کسین گنج کے نیتاؤں کو ووٹ دیا چاہے وہ آر جیڈی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ جیڈی ہو تمام پارٹیوں نے کسین گنج کے ساتھ نائنصافی کی ہے اور اسی نائنصافی کی مخالفت کے ساتھ کھڑے ہوئے اختر علیمان صاحب کی اس بار کسین گنج کا وکاس ہم کریں گے میں اپنی چاچی سے بات کرتا ہوں کیا چاچی یہاں پر بچوں کے پڑھنے کے لئے سکول ہے یہاں پر کوئی وکاس ہوا ہے کوئی وکاس نہیں ہوا بچے سکول نہیں جاتے یہ دیکھئے یہاں پر کس طریقے کی بادھالی ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو سکول کا ٹائم ہوتا ہے سکول کا اور پتن کو ووٹ کر رہے ہیں آپ لوگ پتن کا نشان ہے دیکھائیے یہ دیکھئے پتن کو تمام تمام سیمانچل کے یہ تھاکور گنج ویدان سبا کے اندر ہم لوگ گھوم رہے ہیں اور الحمدللہ ایک ہی آواز اکتر لیمان اکتر لیمان اور آپ لوگ بھی دعا کریے میں دکھا رہا ہوں کسین گنج کا حال کیونکہ آپ کو معلوم ہے چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں جن سبا نہیں ہو سکتی لیکن الحمدللہ ہم گاؤں گاؤں جا رہے ہیں آپ کس کو ووٹ کر رہی ہیں چاچی پتنگ چھاپک دو کس کو پتنگ چھاپک اکتر لیمان اکتر لیمان ایک ہی آواز دیکھئے چاہے وہ کسی بستی سے نکل رہے ہیں دور دور گاؤں میں جا رہے ہیں میرے بھائی اور وہاں پر اکتر لیمان اکتر لیمان اکتر لیمان اور جس طریقے کا جس طریقے کا دکاس یہاں پر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے کس طریقے سے لوگ اپنی زندگی بیتا رہے ہیں کیا یہی خواب دیکھے تھے کسنگنج کی عوام نے کیوں ووٹ دیں گے اختدار کی کرسی دیں گے ان نیتاؤں کو اور وہ آ کر کوئی بھی کام نہیں کریں گے اور اسی آواز کو بلند کرتے ہوئے اکتر لیمان صاحب کسنگنج سے باہر نکلے آرٹیکل 370 کو لے کر اور کسنگنج کی عوام کو یقین ہوا کہ ہاں یہ سکس ہے جو سیمانچل کی تقدیر بدل سکتا ہے کسنگنج کی تقدیر بدل سکتا ہے اور اسی آواز کے ساتھ اسی آواز کے ساتھ لوگ آواز ملا رہے ہیں کسنگنج کی عوام اس بلحالی میں رہ رہی ہے آئیے میں آپ کو دیکھئے میں گاؤں کے اندر جا رہا ہوں اور چچا چچا آپ اکتر لیمان صاحب کو کس کو ووٹ کر رہے ہیں اکتر لیمان صاحب کو ووٹ کر رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے اکتر لیمان کی اکتر لیمان کی اور جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہ دیکھئے یہ حال ہے یہاں پر کس طریقے سے بچے سکول نہیں جا رہے ہر طرف بدحالی بدحالی کیا یہ ٹائم آپ کو معلوم ہے سکول کا لیکن یہاں پر سکول کی کوئی سویدہ نہیں ہے بیماری علاج کرانے کے لیے نہ جانے کتنی دور انہیں لے جائے کر جا جاتا ہے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے کی بدھالی کسنگنج کے اندر ایسے ہی یہ لوگ یہ نیتا یہ موڈی سرکار جو جھوٹے وعدے کرتے آئی کہ ہم نے یہ وکاس کیا یہ وکاس کیا یہ کانگریس یہ تمام پارٹیاں جھوٹے وعدے کرتی آئی لیکن اکتر لیمان صاحب نے ان تمام پارٹیوں پتن شاپ کو وٹ کر رہے ہیں دیکھئے چہرے پہ مسکرہت اور ہر طرف ایک ہی آواز اکتر لیمان اور یہ گاؤں ہیں کس طریقے کے دیکھئے چھوٹے چھوٹی سی بستیاں بسی ہوئی ہے یہاں پر لیکن ہر گاؤں کونے کونے دور دور ہر طرف سلام علیکم چچا چچا اکتر لیمان صاحب کو وٹ کر رہے ہیں اکتر لیمان صاحب کو وٹ کر رہے ہیں اکتر لیمان صاحب آپ پتن کو بٹن دبائیں گی یہ دیکھئے چاہے وہ ہر گھر ہر ایک کونہ ہر گھر ہر ایک کونے میں ایک ہی آواز آ رہی ہے اکتر لیمان صاحب کی اور آپ لوگ بھی دعا کریے کہ جس طریقے سے اکتر لیمان صاحب دن رات چوبیس گھنٹے محنت کر رہے ہیں جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں وہ اسی طریقے سے اللہ ان کے محنت کو قبول فرمائے اور سیمانچل کی سرزمی پر ایک بیباک لیڈر سیمانچل کا بیٹا ایک بیباک آواز لوگ صبح کے اندر جائے اور ان مضلوم معصوم بچوں کی اور ان مضلوم معصوم لوگوں کی آواز بن سکے اور ان کے وکاس کے لیے ان کی ترقی کے لیے اچھے سے اچھا کام کر سکے اور میں آپ کو پورا سیمانچل دکھاؤں گا یقیناً مجھے یقین ہے تمام ہندوستان کی نظر سیمانچل کی سرزمی کسنگنج کی لوگ صبح پر گڑی ہوئی ہے کیونکہ کسنگنج ایک لوگ صبح ایسا لوگ صبح بن چکا ہے اختر علیمان کے آنے سے اور آپ لوگ دعا بھی کر رہے ہیں اور میں اسی لیے آپ کے بیچ میں لائیو آ رہا ہوں کیونکہ جل سے جل سے کم ہوں گے لیکن الحمدللہ ایک ایک گھر میں جا کر اختر علیمان صاحب کی دعوت دیں گے لیکن ہمارے جانے سے پہلے ہی آواز ایک ہی آتی ہے اختر علیمان خوش ہی ہوتی ہے کہ مجلس نے جو کام کیا ہے اور بہرشتر عصد الدین اویسی صاحب جو سیمانچل کی سرزمی پر آئے سیمانچل کی سرزمی پر آ کر ان کے وقاس کی باتیں کری ان کے وقاس کی باتیں کری اسی چیز کو لے کر لوگ بہت خوش ہیں اور وہ یقیناً یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اختر علیمان صاحب اس بار کامیاب ہو رہے ہیں میں آپ کو آگے لے چلتا ہوں لائف کنٹینیو جا رہی رکھوں گا آئیے فر بھائی گاڑی میں اٹھتے ہیں میں دوسرے گاؤں چل رہا ہوں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں جب تک میں آپ لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریے کہ اختر علیمان صاحب کامیاب ہو اور الحمدللہ بہت بہت اچھا لگ رہا ہے جب ہم کہیں جاتے ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتن کے نشان پر بٹن دبائیں گے تمام پارٹیوں کے ہوش اڑے ہوئے ہیں چاہے وہ جیڈی ہو چاہے وہ آر جیڈی ہو جتنی بھی پارٹیاں ہیں تمام پارٹیاں چپچاپ خاموش ہو کر دیکھ رہی ہے آخیر یہ کون سی ہوا چل رہی ہے اختر علیمان کے نام کی اور اختر علیمان صاحب الحمدلللہ چاروں طرف اور ایک بہت بڑی پارلیمنٹری کونسٹینسی ہے یہ کسن گنج جہاں پر چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں کسبہ ہے اور اس کسبوں میں ہم بہت دور دور تک جا کر اگر ہم کئی بہت دور بھی جا رہے ہیں تو وہاں پر الیک ہی آواز سن رہے ہیں کہ ملی سے تیاد المسلمین کو موٹ دیں گے پتن کا نشان پر بٹن دبائیں گے اور اختر علیمان کو اپنا نیتا چن کر لوگ سوا کے اندر بھیجیں گے اور آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے آپ تمام لوگ مجھے یقین ہے آپ لوگ دعا کر رہے ہیں اختر علیمان صاحب کے لئے اور مجلس کے لئے اور اسی طریقے سے بیرشتر حسد الدین ویسی صاحب بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور انتیاز زلیل صاحب بھی کامیاب ہوں گے ان کی کامیابی کی دعا کرنی ہے ہمیں کہ اللہ ان مرد مجاہدوں کو لوگ سوا کے اندر بھیج تاکہ یہ مجلوم معصوموں کی آواز بن سکے تاکہ یہ تمام غریب دلیت پچھڑوں کی آواز بن سکے تاکہ یہ ان مجلوموں کا ہر وہ کام کر سکے جس طریقے سے کسنگنج میں وکاس نہیں ہوا ہے کسنگنج کی عوام ترقی چاہتی ہے آپ نے دیکھا میں آپ کو ابھی لے چل رہا ہوں آگے اب ہم دوسرے گاؤں میں چل رہے ہیں ہر گاؤں میں جا کر ایک ہی نام سنیں گے آپ اختر علیمان ہم بہت دور ہیں اس سمیت کسنگنج لوگ کسنگنج ویدان سبا سے دوسری ویدان سبا تھاکورگنج ویدان سبا میں ہم لوگ اس سمیے نیپال بانگال کے بورڈر پڑھتا ہے یہ بانگال اور نیپال کا تھاکورگنج ہمیں ایسی جگہ پر یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دور دور تک کوئی گھر نہیں ہے دور دور تک چھوٹے چھوٹے گاؤں ہمیں بہت لمبا لمبا چلنا پڑ رہا ہے اور یہاں پر کوئی بھی کسی بھی طریقے کا روڈ ایسے بنے ہوئے کہ گاڑی کبھی بھی ادھر ادھر پلٹ سکتی ہے لیکن آخر ان کسنگنج کے اس حالاتوں کا ذمہ دار کون ہے یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہے میرے بھائی جو اپنی وکاس کی دعویداری ٹھوکتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا ان لوگوں سے سوال پوچھنا ہے کیا ہندوستان کے اندر کسنگنج کی جنتہ یتیم ہے کیا کسنگنج کی جنتہ لاواری سے جو ان کو ان حال پر چھوڑ دیا باتتر سال کی آزادی کے بعد اگر کوئی علاقہ سب سے پچھڑا ہوا ہے سب سے بدحال ہے سب سے خستہ حال ہے سب سے پسماندگی میں جی رہا ہے تو وہ صرف کسنگنج ہے یہ لوگ سنا کرتے تھے لیکن یقیناً میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو چیز جو چیز سچ ہے کسی چیز کو ہم لوگ دکھا رہے ہیں کہ یہ کسنگنج کا حالات ہے اور میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں آپ کا کوئی بھی رفتدار کوئی بھی جانکار کسنگنج میں رہتا ہے یا کسنگنج کے لوگ باہر رہتے ہیں تو آئیے افترونیمان ساپ کو سپورٹ کریے افترونیمان ساپ کو ووٹ کریے تاکہ وہ کسنگنج کی پسماندگی دور کر سکے کسنگنج کے حالاتوں کو دور کر سکے جی انشاءاللہ محنت رنگ لائے گی فیضان حسد فیضان علی صاحب محنت رنگ لائے گی آپ لوگوں کی دعائیں بھی رنگ لائے گی اللہ کامیابی عطا کرے گا شاہد پٹل سائز صاحب سہجاد شاہب امائم زنداباد آپ لوگ بس ایسے ہی دعا کریے آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ اکتر علیمان صاحب اس بار انشاءاللہ کسنگنج سے لوگ سوا سیٹ جیت رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں عوام کی آواز آپ کو سنا رہا ہوں کہ عوام کیا کہہ رہی ہے میں آپ کو کسنگنج لوگ سوا تھاکر گنج کے اندر گھومارا ہوں آپ دیکھئے کس پرکار سے بہت دور دور تک بہت دور دور تک کوئی گاؤں نہیں ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے کسبے ہیں چھوٹی چھوٹی کسبوں میں جا کر ہم لوگ پرچار کر رہے ہیں اور یقینا یقینا آپ لوگ دعا کریے کہ جس طریقے سے جس طریقے سے محنت چل رہی اکتر علیمان صاحب کے لئے اللہ انہیں کامیاب کرے بہت قربانیاں ہیں ان کی کسنگنج کے لئے بہت ساری قربانیاں ہیں تین بار ملے رہنے کے باوجود بھی آج وہ قرائے پہ رہتے ہیں لیکن قرائے پہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے آس تک کوئی دولت نہیں جوڑی کیونکہ وہ ایک ایماندار لیڈر ایک بے باگ لیڈر اور ایک سب سے سلجا ہوا لیڈر ہے اور ایسے لیڈر کی ہمیں ضرورت ہے کسنگنج کی عوام کو ضرورت ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا ضرورت ہے ہندوستان کے دلیت پچھلوں کو ضرورت ہے تاکہ ایسے لیڈر کسنگنج کی آواز بن سکے ہندوستان کے مجلوموں کی آواز بن سکے ایسے ہی میرے بھائی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم کس جگہ پر ہیں عربی ہم جا رہے ہیں تھاکور گنج کے اندر جی آسیف صدیقی صاحب انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی اور ہم کامیاب ہوں گے ایوب صحاب الحمدللہ آپ لوگ بھی دعا کریے اور یہ جو قربانی ہے یہ رنگ لائے گی اور ہم لوگ کامیاب ہوں گے ہم لوگ کامیاب ہوں گے یہ دیکھئے کس طریقے سے چاروں طرف چاروں طرف چیکنگ لیکن کوئی ہماری گاڑی نہیں روک سکتا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اختر علی مانس صاحب ازبار لوگ سب ہمیں آ رہے ہیں اور ان کی آواز لوگ سب ہمیں پہنچ رہی ہے اور نرندر موڈی کو بھگوا داریوں کو کچھا داریوں کو ان تمام لوگوں کو یہ آواز پارلیمنٹ میں جا کر ان کی آوازوں کو خاموش کر دے گی جب تین آواز ایک ساتھ گونجیں گے لوگ سبا کے اندر بہرشتر رسد الدین ہو ویسی صاحب کی اور اختر علی مانس صاحب کی امتیاز زلیل صاحب کی تو یہ تمام آواز لوگ سبا کے اندر ایک آواز گونج کر ایک آواز بنے گی موڈی سو طریقے کی بات کرتے ہیں کہ دیش کے اندر یہ کیا دیش کے اندر وہ کیا تو پھر کیوں دیش کی جنتہ کا حال اس طریقے کا ہے صرف جھوٹے وادوں سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی اس بار بدلاؤ کی ضرورت ہے اچھے لیڈروں کو چننے کی ضرورت ہے جھوٹے چوروں چوکیداروں چائے والوں سے دور رہنا ہے آپ کو چائے ویچنے والا یا کوئی چوکیدار ہمارے دیش کا بھویس سے نہیں بدل سکتا آپ کو اگر ہندوستان کا بھویس سے بدلنا ہے ان بچوں کو یہ دیکھئے کیسے میں آپ کو دکھا رہا تھا نیکھ پروبلم ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے رستے ہیں یہاں پر گاڑیاں چل رہی ہیں یہ وکاس ہے کسنگنج کا رستے بھی اس پرکار سے ہیں اور اسی بدھالی کو دور کرنے کے لیے کسنگنج کی عوام اختر علیمان صاحب کے روپ میں اختر علیمان صاحب کے روپ میں یہ یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بہت گاؤں ہیں بہت چھوٹے چھوٹی بستیاں یہاں پر رستے خراب ہیں گاڑیاں نہیں چل سکتی گڑے اس پرکار سے ہیں یہ وکاس ہے کسنگنج کا کانگرس نے حکومت کری پانچ سال یہاں پر آر جیڈی نے بھی حکومت کری جیڈیوں نے بھی حکومت کری کسنگنج کی عوام صرف یہ سوچ کر ووٹ کرتی آئی کہ آج نہیں تو کل کسنگنج کا وکاس ہوگا لیکن آزادی کے بہتر سال بھی کسنگنج کے حالات بس سے بتر ہیں اور اسی حالاتوں کو دور کر رہی ہے کرنے کے لیے مجلی سے اتحاد المسلمین نے ایک مرد مجاہد ایک بیباک لیڈر ایک اچھا لیڈر سیمانچل کا بیٹا اختر علیمان صاحب کو سیمانچل کے اندر بھیجا ہے جی آپ لوگ دعا کریے موڈی چور ہے چور تھا چور رہے گا چوکیدار نہیں ہے کیونکہ چوکیدار ہوتا تو کوئی چوری کر کے نہیں باگ سکتا آپ لوگ ایک ہی نعرہ دیجئے چائے والا چور ہے چوکیدار چور ہے اور ایسے چوروں سے بچنا ہے ایسے دھوکے واجوں سے بچنا ہے کہ جو لوگ ملک کو دھوکہ دے رہے ہیں دیکھئے کیسی کیسی جگہوں پر یہ چھوٹے چھوٹے سے قصبے ہیں چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں ایسی سڑکوں پر اب دیکھئے ایک چھوٹے سے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں آنے پر کتنا ٹائم لگ گیا تو آپ سوچ سکتے کہ کس پرکار کا وکاس ہے ہاں پر صرف بدحالی گربت اور اللہ نے آپ لوگوں کو اچھی سوچ دی ہے اچھی صلاحیت دی ہے آپ لوگ مجلس کو کامیاب کریں مجلس کے دعا کریں کہ مجلس کامیاب ہو تو ان مظلوم پچھڑوں کی آواز بن سکے ان کی ترقی کی بات کر سکے ان کے گاڑی چلنے کی جگہ نہیں ہے آپ لوگ سمجھئے کہ میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا یہ دیکھئے بچے 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 کھیتوں میں ادھر آؤ بٹا ادھر آؤ ادھر آؤ یہ دیکھئے پڑھنے کی جگہ یہ بچے یہاں پر کس طریقے سے کھیتوں کے اندر کام کر رہے ہیں ادھر آؤ بٹا ادھر آؤ یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا تھا کس طریقے سے کس طریقے سے یہاں پر بدھا لی ہے اور ہم دوسری بستی میں پہنچنے والے ہیں اور وہاں کی جنتہ سے بھی آپ کو آواز سناوں گا کہ وہ یہ اختر علیمان وکاس کا ایک ہی نشان پتنگ کا نشان چاروں طرف چاروں طرف ہم پہنچ گئے ہیں دیکھئے پہنچ گئے ہیں دوسری بستی میں اور اس بستی میں پہنچ کر ہم لوگ ہم لوگ بات کریں گے اور سب کو بتائیں گے اور یقیناً بتانے سے پہلے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اختر علیمان صاحب کی سیمانچل میں کیا آواز چل رہی ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ بی جے پی جیت آر جیڈی جی جیڈیو جیت رہی ہے یا کانگریج جیت رہی ہے نہیں یقیناً میں کہہ رہا ہوں آپ کو سیمانچل میں اختر علیمان صاحب جیت رہے ہیں ملی سے تیاد المسلمین جیت رہی ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے بچے بچے سکولوں کا ٹائم ہے اور کس طریقے سے یہاں پر یہ وکاس ہے یہاں پر رک لو ہی پر آگے 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 یہی پر یہی پر پہل چلیں گے ابھی میں آپ کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کی کس طریقے کا وکاس ہے یہاں پر بچے بچے اس سمیں چچا کیا آپ کے سیمانچل میں وکاس ہوا اختر علیمان صاحب کو جانتے ہیں آپ بوٹ کریں گے پتن کو یہ دیکھئے چچا کھی آواز اور یہ دیکھئے میں آپ کو پھر بتا رہا تھا یہ دیکھئے بچوں کے تن پر اچھے لباس نہیں یاں پر کوئی وکاس نہیں یہ دیکھئے یہ بچے یہاں پر کیا یہ بवیسے اندوسطان کا آپ بتائیے کہ یہ بवیسے یہ ب 然後 ہوگا اندوسطان کا اس طریقے سے بچے اس طریقے سے بچے رہیں اندوسطان کے کیا تعلیم advantage کریں یا کیا چھوٹی سی بچیاں کیا یہ کیا یہ وکاس ہے کسنگنج کا یا یہ وکاس ہے کسنگنج کا یا یہ وکاس ہے یہ بچے پڑھنے کا ٹائم ہے اور پڑھنے کے ٹائم میں اس طریقے سے بچے یہاں پر گھوم رہے ہیں کسنگنج کی عوام کسنگنج کی عوام کو سمجھنا ہوگا کہ وکاس کو اگر روپ میں لانا ہے ان بچوں کو بدحالی کو دور کرنا ہے یہ بچے ماسوم ماسوم بچے ان کے کسی کے تن پر چیتھنے ہیں اگر اس بدحالی کو دور کرنا ہے تو کسنگنج کی عوام کو یہ سننا پڑے گا یہ چننا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ کسنگنج کا عوام کیا چاہتی ہے کسنگنج کی عوام بدلاؤ چاہتی ہے اس پر اگر رہی مانتھ شاہتی ہے ہیں پڑے گئے پھر وہ کرنے کے پڑے گا کرنے گے پڑے گے آپ گھرل رہی مانتھا ہے چاہahnہ پڑے گا گے پڑے گا بول یہ کس کو آف کریں گے پھر وہ کریں گے آپ گھر ہیمان صاحب گا نشان ہے اختر علیمان صاحب آپ کے بیچ میں بدحالی یہ دیکھیں معصوم معصوم بچے کس طریقے سے سڑکوں پر گھوم رہے ہیں یہ کسنگنج کی بدحالی تو ہے جو کسنگنج کو برباد کر کے رکھ دیا اختر علیمان صاحب اگر کوئی لڑائی لڑ رہے ہیں تو اسی بدحالی کو دور کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ معصوم سی بچی یہ بچے پڑھنے کی عمر میں یہاں پر اس ٹائم گھر پر رہتے ہیں ان کے لیے کوئی سویدہ نہیں ہے اسکولوں کی تاکہ یہ پڑھ سکے کہیں جا کر اور آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا آپ لوگوں کو سوچنا ہوگا اسلام علیکم پتنگ کو ووٹ کر رہے ہیں آپ آپ بولیے کس کو وٹ کریں گے یہاں پر سکسہ نام کی بہت کمی ہے سکسہ نام کی بہت کمی ہے اسلام علیکم پتنگ کو ووٹ کرنا اس بار آپ لوگوں کو اکتر علیمان صاحب لڑ رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کریں گے آپ پتنگ کو وٹ چاچی بولیے پتنگ کو وٹ کریں گے پتنگ شاپ ہاتھ کڑے کر کے بولیے پتنگ شاپ یہ دیکھئے یہ یہ آواز یہ جنتا سلام علیکم پتنگ کا نشان ہے اور اکتر علیمان ہے ہر طرف چاروں طرف ایک ہی چیز ایک ہی بات اکتر علیمان اسلام علیکم چچا کیسے ہیں چچا پتنگ کا نشان ہے اکتر علیمان صاحب کو جانتے ہیں ووٹ کریں گے پتنگ کو آپ بولیے پتنگ پر اکتل کریے لوگوں سے کی پتنگ کو ووٹ کریے بولیے دکھائیے فرچہ دکھائیے ایسے کریں گے پتنگ شاپ کو کیسے بھائی اپیل کر سکتے ہیں کس کو ووٹ کریں گے دکھائیے ورچہ ایک ہی ایک ہی اسلام علیکم کس کو ووٹ کر رہے ہیں آپ اکتر علیمان کو دکھائیے کس کو ووٹ کر رہے ہیں ایک بار گھما کے دکھائیے اکتر علیمان صاحب کو ووٹ کر رہے ہیں سب چیز سب چیز ایک ہی آواز اگر کسن گنج کی بدحالی کوئی دور کر سکتا ہے تو وہ صرف اکتر علیمان ہے پتنگ کا نیشان ہے سلام علیکم چاہ جی پتنگ کو ووٹ کریں گے دکھائیے کس کو ووٹ کریں گے گمائیے ایسے گمائیے سیدھا کریے ایک ہی چیز بچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی بدحالی کیسی غربت کیسے زندگی بیٹی جاتی ہے اگر اصل زندگی کسی کو کہہ سکتے ہیں تو یقیناً وہ سیمانچل میں آ کر پتا چلتی ہے اور کسن گنج کے اندر کی کسن گنج کی بدحالی کیسی ہے تمام نیتاؤں نے کسن گنج کے ساتھ دھوکہ کیا ہے کسی نے کسن گنج کا وقاس نہیں کیا اسلام علیکم کس کو ووٹ کر رہے ہیں سر اکتر علیمان سب کو جانتے ہیں کریں گے ووٹ ایک بار اپیل کریے کس کو ووٹ کر رہے ہیں اکتر علیمان سب کو جانتے ہیں جانتے ہیں اور یہ دیکھئے دیکھئے میں جہاں جہاں دکھا رہا ہوں آپ کو ان بچوں پر نظر رکھئے گا یہ بچے کس طریقے کی زندگی جی رہے ہیں ابھی یہ سکول کا وقت ہے سکول کے وقت یہ لوگ اس حالت میں تن پر چیتھڑے کیونکہ یہاں پر وکاس نہیں ہے بچے پڑھیں گے نہیں تو آگے بڑھیں گے کہاں سے کئی ہوتلوں میں برتا انصاف کریں گے کئی پر سائیکل کے دکانوں میں پنچن لگائیں گے کیا یہ بھویسے سیمانچل کا سیمانچل کا یہ بھویسے یہ تمام لیڈروں کو سمجھنا پڑے گا اگر اندوستان کو بدلنا ہے تو بچوں کا بھویسے بدلنا پڑے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بچے کتنے بچے ہیں یہاں پر سکول کا ٹائم ہے کیونکہ یہاں پر کوئی سکول نہیں ہے جو جا کہ پڑھ سکے کوئی سکول نہیں ہے اور اسی چیز کا بدلاؤ کے لیے اسی چیز کی بدلاؤ کے لیے اکتر علیمان صاحب آپ کے بیچ مائے ہیں اور اکتر علیمان صاحب انشاءاللہ الحمدللہ سیمانچل بدلے گا سیمانچل بڑھے گا کسنگنج بدلے گا کسنگنج بڑھے گا اور کسنگنج کی آبادی پتن کے لشان پر بٹن دبائے گی بھائی دو پتن کے لشان جانتے ہیں اکتر علیمان صاحب کو دیں گے ووٹ دیں گے دیکھئے ممی اببو سب سے بولیے کہ پتن کا نشان ایک بار نعرہ تو لگا دو چاچی اکتر علیمان جندہ واج آواز سے اکتر علیمان جندہ واج پتن کا نشان دیں گے پتن کا ووٹ کہیے کس کو ووٹ دیں گے پتن کو دیں گے کس کو ووٹ دیں گے اس کو دکھائیے گھما کے پتن چھاپ کو دیں گے یہ یہاں پر لوگ بہت زیادہ غربت کی زندگی جی رہے ہیں میرے بھائی بہت گریبی آئے یہاں پر بہت بدحالی ہے اور اسی بدحالی کو دور کریں ہاتھ ہاتھ اچھی نہیں نہیں مسلمان اکتر علیمان پتن کا نشان مسلمان ہیں ہندو یہ کسن گنج کے لیے آپ کے بچوں کے لیے اچھے سکولوں کا انتظام کریں گے دیں گے ووٹ پتن کو دیجئے گا یہاں پر کس کو ووٹ دیں گے پتن چھاپ بولیے کس کو ووٹ دیں گے جو رہتا بولیے پتن چھاپ یہ یہ حال ہے یہاں پر یہ حال ہے یہاں پر دیکھئے ایسی زندگی ایسی گروبت کی زندگی کسے کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو آپ لوگ دیکھئے یہ تمام نیتہ جو وکاس کے وعدے کرتے ہیں جھوٹے وعدے کرتے ہیں یہ سچائی ہے ہندوستان کی اور اسی سچائی کو بدلنا ہے کہ اگر ہندوستان بدلے گا تب ہی لوگوں کا بھویش سے بدلے گا اور یوں بچے پڑھیں گے تب ہی جا کریں بچے میں نے آپ کو دکھایا کس طریقے سے کیسی بدھالی کیسی گروبت کی زندگی یہاں پر جی رہے ہیں میں آپ کو آج پورے دل لائیو لائیو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم چل سکے ان جھوٹے وعدوں کو جو یہ سپنے جو یہ سپنے دکھا رہے تھے یہ سپنے دکھا رہے تھے کہ اس طریقے کا بکاس ہے آئیے میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو میں آگے لے چلتا ہوں یہ دیکھئے یہ بچے یہ ماسوم ماسوم بچے پڑھنے کا وقت ہے اور پڑھنے کے وقت یہ اس سمیں کیا کر رہے ہیں کیا یہ یہ بھوشش ہے ان کا یہ بھوشش ہے ان کا اس طریقے سے اگر ککتر علیمان صاحب آئیں گے تو اسی چیز کے بدلاؤ چاہتے ہیں اگر وہ آرٹیکل 371 کو لے کر باہر نکلے سیمانچل سے تو صرف اسی چیز کو لے کر باہر نکلے میرے بھائی اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا اور سیمانچل کی ترقی جب ہی ہوگی جب بدلاؤ ہوگا اور سیمانچل کی عوام بدلاؤ چاہتی ہے سیمانچل کی عوام چاہتی ہے یہ دیکھئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھوٹے چھوٹے سے گاؤں ہیں بہت دور دور ہم لوگ چل رہے ہیں آئیے میں آپ کو سلام علیکم کیسے جناب اکٹر علیمان صاحب کو جانتے ہیں اکٹر علیمان صاحب کو جانتے ہیں پتنگ کا نشان OEC صاحب کو جانتے ہیں اب پتنگ کا نشان ہے اکٹر علیمان ہے کیا آپ کے یہاں پر اچھے سکول ہیں اسکول تو یہاں پر نہیں ہے مدرسہ ہے مدرسہ ہے کیا اسپطال ہے یہاں پر اسپطال یہاں پر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جو اے نیتا جیت کر آئے انہوں نے کچھ کراس تک کچھ نہیں کیا تو بدلاؤ چاہیے تو اس بار بدلاؤ کے لئے اکٹر علیمان چاہے بچے ہو چاہے بوڑے ہو یہاں پر کوئی نہیں ہے کیونکہ سکشہ کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں پر اور اسی سکشہ کی کمی کو بدلنے کے لئے اور اسی بچوں کے تعلیم کے لئے بچوں کے بھوشے کے لئے سیمانچل کے وکاس کے لئے سیمانچل کے نوجوانوں کے لئے سیمانچل کے بچوں کے تعلیموں کے لئے اکٹر علیمان صاحب ایک آواج بن کر آپ کے بیچ میں سیمانچل کے اندر لوگ سبھا سیٹ کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کسنگنچ کے اندر اور آپ لوگ دعا کریے میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھتے جائیے گا کیا حال ہے السلام علیکم چاہ جی پتن کا نشان ہے آپ لوگوں کے ساری یہ سب چیزیں یہ جو آپ کی بدا لئے سب دور ہوگی پتن کا نشان پر بٹن دوائیے اکٹر علیمان صاحب کو کامیاب کریں کریں گے اپیل کر دیجئے پھر ایک بار دکھا کر اکٹر علیمان صاحب کو ووٹ کریں گے کچھ لوگ یہاں پر بہت زیادہ بہت زیادہ بیک ورڈ ایریا ہے بہت زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں کیونکہ سکشہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے کچھ تو لوگ کچھ جانتے بھی نہیں ہیں کی ووٹ کسے کہتے ہیں یا ووٹ کرنے کسے جانا ہے ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر ایسی جگہ پر ہم لوگ ہم لوگ ایسی جگہ پر وہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ کی ہر طرف اسکول کا ٹائم ہے لیکن کوئی سکول میں نہیں ہے اور ان تمام پارٹیوں سے آپ لوگ سوال کرو میرے بھائی کیا سیمانچل کی عوام اور سیمانچل کی عوام تک اس ویڈیو کو بھیجو کی سیمانچل کا وکاس یہ ہے تم کن لیڈروں کو بھیجتے ہو لوگ سبا کے اندر جو تمہاری یہ چناؤ یہ چناؤ کوئی اسمبلی کا نہیں یا کارپریشن کا نہیں یہ چناؤ بدلاو کا چناؤ ایک اچھے لیڈر کو چننے کا چناؤ ہے تاکہ وہ چھیتر کی ترقی کر سکے چھیتر کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام کر سکے جو عوام کو چاہیے ہوتی ہے آپ لوگ دعا کرتے رہیے بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہیں چلنے میں بہت دور دور گاؤں ہیں بہت چلنا پڑتا ہے لیکن ہم جائیں گے ہر ایک گھر میں اور پتن کے نشان کا بٹن سب کو بتائیں گے اختر علیمان صاحب کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں سب جانتے ہیں الحمدللہ تین بار امیلے رہ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں محنت رنگ لاتی ہے اور اللہ ہماری محنت کو کامیاب کرے گا اور ہمارے اس شیر مرد مجاہد اختر علیمان صاحب کو لوگ سبا کے اندر بھی بھی بھیجے گا آپ لوگ تب دعا کریں جہاں بھی دیکھیں پتنگ چھاب ہائی اختر علیمان زندہ بات ہائی اختر علیمان زندہ بات کشن گنج کی عوام زندہ بات دیکھیں اب یہاں سے یہ بھی گاؤں ختم ہو جائے گا یہاں سے یہ گاؤں بھی ختم ہو جائے گا یہ حال ہے یہاں کا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سچائی ان لیڈروں کی سچائی جو جھوٹوں کا پردہ فاس کرنے کے لیے میں آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ ملک کے اندر یہ ترقی ہوئی تو پھر یہ ہندوستان کا موئی یہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے ہر طرف اگر پٹنا میں ترقی ہو سکتی ہے بیار کے کونے کونے میں اگر ترقی ہو سکتی ہے تو سیمانچل میں کیوں نہیں کیوں سیمانچل کے اندر لوگ نہیں رہتے سیمانچل کے اندر مسلمان رہتے ہیں شاید اسی وجہ سے سیمانچل کے ساتھ یہ نائنصافی ہے یہ سیمانچل کی بدحالی ہے یہ دیکھئے تمام دلی سے ہم لوگ دلی سے ہم لوگ آ کر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ ایک مرد مجاہد کو ان مجلوم ان بے بسوں کی آواز بنا دے ان کی ترقی کی آواز یہ دیکھئے کس طریقے سے کس طریقے سے چچا ایک بار اپیل کریے کس کو ووٹ کریں گے پتن کو کس کو ووٹ کریں گے دیکھا یہ دیکھئے کس طریقے سے بہت زیادہ بہت زیادہ گربت ہے یہاں پر لوگ کس طریقے سے زندگی بیتا رہے ہیں ایسی کیا اس لیے اس لیے یہ لوگ اپنا لیڈر چنتے ہیں کہ نیتاؤں کا گھر بڑا ہو اور لڑکوں پر عوام اس حالات میں رہے عوام اس حالات میں رہے یہ یہ ترقی ہے سیمانچل کی یہ ترقی ہے سیمانچل کی چلیا انشاءاللہ پھر پھر اب اور ٹائم لگے گا پھر کسی اور جگہ سے لائیو ہوئیں گے اور آپ کے بیچ میں روبرو ہوں گے اور میں پھر دکھا ہوں آپ کو سیمانچل کی ترقی ان نیتاؤں کا جھوٹ ان نیتاؤں کے جھوٹ کا پردہ فاس کریں گے اور سیمانچل کی عوام کو جگہیں گے کہ جاگنا پڑے گا اگر بچوں کی ترقی چاہیے بچوں کی سکشہ کے لیے سکول چاہیے اگر بچوں کا بھویسے چاہیے سیمانچل کی ترقی چاہیے تو عوام کو جاگنا پڑے گا اور امتیاز زلیل صاحب کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کے محنت کو قبول کرے وہ رنگ آباس سے لوگ صبح چناؤں لڑ رہے ہیں ہمارے تین مرد مجاہید الحمدللہ تین بہت ہیں تین بہت ہیں کیونکہ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ مجھ سوچنا تین کیا کر لیں گے تھوڑا پیچھے جا کر دیکھنا تھوڑا پیچھے جا کر دیکھنا اور بہت پیچھے چلے جانا اور پھر پتا چلے گا کہ ہجاروں کے کفار کے لشکر کے سامنے تین سو تیرہ مرد مجاہید نے دنیا کیا پوری کائنات کو بدل دیا تو الحمدللہ یہ تین پانسو تر تالیس میں بھاری پڑیں گے اور ایک آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے آواز ہو چاہے وہ کسی بھی ظلم کے خلاف آواز ہو چاہے وہ کسی بھی یہ دیکھئے یہاں پر یہ حالت ہے ان کی ٹانگ کٹ چکی ہے کہ کسی فیکٹری میں جاتے تھے پڑے لکھے ہوتے تو شاید نوکری کر رہے ہوتے لیکن آج یہ بیچارے کس طریقے سے خاموش چپ چپ کیونکہ کوئی بھی مالک کہیں بھی کیوں اب ہم یہاں سے دور جا رہی ہے کام کرنے کیونکہ تعلیم نہیں ہے کیوں دور جا رہی ہے میرے بھائی آپ لوگ یقیناً دعا کریے ان لوگوں کے لیے اور میں آپ لوگوں کے بیچ میں پھر سلام